اسلام علیکم دوستو دوستو اکثر کھید میں حل چلاتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے جب کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیکٹ کا جو لیور ہے وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکٹ رہے وہ لیور نہیں کھوڑا یہ بھیڑ چیس سو چالیس اور جو چاہ فرسی ہے اس میں یہ مسئلہ اکثر آجاتا ہے تو یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی نہ ہی آپ کو کام کرنے کی اور کام روکنے کی اور جو مستری ہے اس کو بلوانے کی ضرورت ہے یہ آپ خود ہی جو ہے گھوٹی کر سکتے ہیں یہ جو اسمبلی وال ہوتا ہے اسے جو ہے آپ نے ستائیس نمبر کی جو گھوٹی ہے اس سے کھولنا ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک سو رینج سے اس کو نہ کھولیں کیونکہ یہ کافی ہیوی نٹ ہوتا ہے اور یہ سے پھر چوڑی جو ہے خراب جاتی ہے کوشش کریں کہ آپ کے پاس گھوٹی ہے اس نمبر اور یہ کھولنے کے بعد جو ہے جب یہ کھول جائے تو آپ نے جو ٹاپا ہے اس کے اوپر سے ایک نٹ ڈھیلا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے نکالنے کے بعد سپرنگ جو ہے اس کو احتیاط سے رکھ لینا ہے تاکہ وہ جو ہے گھوم نہ ہو جائے پھر ٹاپے کے اوپر سے آپ نے ایک نٹ کھولنا ہے یہ ٹاپے کا جو نٹ ہے نا یہ اس کی مدد سے ہم نے اس سے نکالنا ہوتا ہے وال کو مددر کا وال لگا ہوتا ہے وہ اس میں جب کچھر آجاتا ہے آئل وغیرہ میں تو پھر وہ جام ہو جاتا ہے دیکھیں یہ میں کوئی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وال باہر آگیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ لہوچون لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایسی چیز کے استعمال کرتے ہیں جو وائبریشن بہت زیادہ پیچھے کر رہی اور جو سپرنگ پٹی ہے وہ لاک نہ کی ہوئی جو جیسا کہ خوشک زمین میں جب روٹا ویٹر چلاتے ہیں تو پھر اور سپرنگ پٹی لاک نہ کریں تو پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ وائبریشن ہوتی ہے تو وہ جو آئل فیلٹر میں جو لو چون چپکی ہوئی ہوتی ہے مکنہ دیس کے ساتھ وہ وال کے اندر آ جاتی ہے اب وال جو جام ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ جو آئل نہیں جاتا اب آپ نے اس کو ڈیزل کی مدد سے صاف کرنا ہے بلکل اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا ہے اس کے اندر لکڑی کی مدد سے یا یہ چھوٹے سی اندر اس کے اندر پھراک ہوتا ہے لکڑی سے یا سوڑی سے یا آپ جب نہ لیں گے تو آپ دیکھ لیں گے چھتی کے اسے کو ساف کرنا ہے یا اس میں سے کچھرہ وغیرہ نکال دینا ہے اور اس کے بیرونی سائیڈ ہے وہ اپنے اس کو نرم کر دینا ہے اور اس کو کپڑے کے مطلب سے بالکل صاف کرنا ہے اس کے اندر جو اسمبلی کے اندر بھی عیلہ حکم دلیل اور انگلی کے مطلب سے ساف کرنا اور اس کے اندر کو کچھرہ وغیرہ یا کوئی اس کا محسوس ہو جائے گا سلیپ کے اندر اگر کوئی چیز آگئی ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے پھر اسے کپڑے سے صاف کر لینا ہے اور یہ یقین کر لینا ہے کہ یہ بلکل صاف ہے اس کے اوپر آپ اگر اٹھکو رہیں گے تو جو کچھرہ وغیر ہے وہ باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے فٹ کر دینا ہے اس کی اپنی اج جگہ پر ہے یہ ہے میں آپ کو دکھا دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے یہ آپ نے سلی کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دینا ہے نٹ کو سپرنگ اوپر لگانا ہے سپرنگ کا اپنے احتیاط سے رکھنا ہے کیونکہ یہ کھیت میں سپرنگ گھوم ہو جائے تو پھر وہ ملتا ہی نہیں ہے پھر آپ کو بازار جانا پڑتا ہے مستری کے بازار کشاب میں سپرنگ کے لیے اس کو اپنے اچھے سا ٹائٹ کر کے جو ہے لیور جو ہے اس کو پھر نیچے کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو نٹ ٹاپے سے نکالا ہوا ہے نٹ ٹاپے والا مل لگا دیا اور لیور جو ہے اس کو نیچے ڈاؤن پوزیشن پر کر دینا ہے اس کے بعد ہم ٹیکٹر کو سٹارٹ کریں گے یہ لنکیں اس میں اٹھانا شروع کر دی ہیں لیور جو ہے یہ لفٹ کر رہا ہے تھوڑا مسئلہ کر بھی سکتا ہے اگر کرے تو پھر آپ نے لنکوں کو ایسے ہاتھ کی وجہ سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اوپر بھا کر زور سے نیچے پھینک دینا ہے وہ جھٹکا لگے گا تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل یہ ہے تھوڑا سا مخلوق ہوتا ہے ہمیں پھر پتا کرنا ہو تو پھر وہ بلوانا پڑ جاتا ہے مستری کو اگر پھر کام بھی رک جاتا ہے اور پھر بازار شہر میں جانا آنا کافی بھی مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو جب ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائی میرمانے لائک کیجئے گا اور چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنی دہووں میں یاد رکھئے گا شکریہ جی اللہ حافظ اور اگر مزید کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائے گا اور اگر ایسے کام نہ کرے تو پھر بھی ہمیں بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس نے نہیں کیا